بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں صرف آپ سے ملاقات کی غر سے حاضر ہوا ہوں لہذا آپ زحمت فرما کر میرے خیمہ تک تشریف لے ہیں اور اگر وہ آنے سے انکار کریں تو یہ آیت تلاوت کر دینا ترجمہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی قوم کے حکم کی بھی اطاعت کرتے رہو چنانچہ قاسن نے آپ کو جب یہ پیغام پہنچایا تو آپ نے معاذر طلب کی جس پر قاسن نے مذکورہ پالا آیت تلاوت کی آپ نے جواب دیا کہ محمود سے کہہ دینا کہ میں تو عطی اللہ میں ایسا غرق ہوں کہ عطی اللہ رسول میں بھی ندامت محسوس کرتا ہوں ایسی حالت میں حاکم کی اطاعت کا تو ذکر ہی کیا یہ قول جس وقت قاسن نے محمود زدنی کو سنایا تو اس نے کہا کہ میں تو انہیں معمولی قسم کا صوفی تصور کرتا تھا لیکن معلوم ہوا کہ وہ تو بہت ہی کام بزرگ ہیں لہذا ہم خود ہی ان کی زیارت کے لئے حاضر ہوں گے اس وقت محمود نے آیاز کا لباس پہنا اور آیاز کو اپنا لباس پہنایا اور خود دس کنیزوں کو مردانہ لباس پہنا کر ان کے ساتھ بطور غلام کے ملاقات کرنے پہنچ گیا آپ نے اس کے سلام کا جواب تو دے دیا مگر تعظیم کے لئے کھڑے نہیں ہوئے اور محمود جو غلام کے لباس میں ملبوس تھا اس کی طرح متوجہ ہو گئے لیکن آیاز جو شہانہ لباس میں تھا اس جانب قطعی توجہ نہ دیں اور جب محمود نے جواب دیا کہ یہ دام فریب تو ایسا نہیں ہے جس میں آپ جیسے شہباز فنس سکیں پھر آپ نے محمود کا ہاتھ تھام کر فرمایا کہ پہلے ان نامحرموں کو باہر نکال دو پھر مجھ سے گفتگو کرنا چنانچہ محمود کے اشارے پر تمام کنیزیں باہر چلی گئیں اور محمود نے آپ سے فرمائش کی کہ حضرت باجز بستامی رحمت اللہ علیہ کا کوئی واقعہ بیان فرمائیے آپ نے فرمایا کہ حضرت باجز بستامی کا قول ہے کہ جس نے میری زیارت کر لی اس کو بدبختی سے نجات حاصل ہو گئی اس پر محمود نے پوچھا کہ کیا ان کا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ بلانے تھا اس لیے کہ حضور کو ابو جہل ابو لہب جیسے منکرین نے دیکھا پھر بھی ان کی بدبختی دور نہ ہو سکی آپ نے فرمایا کہ اے محمود عدب کو ملہوز رکھتے ہوئے اپنی ولایت میں تصرف نہ کرو کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلقہ عربیہ اور دیگر صحابہ کرام کے سوا کسی نے نہیں دیکھا جس کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے ترجمہ یعنی اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں جو آپ کی جانب نظر کرتے ہیں حالانکہ وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے یہ سن کر محمود بہت محضود ہوا پھر آپ سے نصیحت کرنے کی خواہش کی تو آپ نے فرمایا نواحی سے اجتناب کرتے رہو باجمہ نماز ادا کرتے رہو ثقافت و شکت کو اپنا شعور بنا لو جب محمود نے دعا کی درخواست کی تو فرمایا کہ میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دے پھر جب محمود نے عرض کیا کہ میرے لئے مقصود دعا فرمائے تو آپ نے کہا کہ اے محمود تیری آقبت محمود ہو اور جب محمود نے اشرفیوں کا ایک توڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے جو کی خوشک ٹکیا اس کے سامنے رکھ کر جواب دیا کہ اس کو کھاؤ چنانچہ محمود نے جب توڑ کر موہ میں رکھا اور دیر تک جبانے کے باوجود بھی حلق سے نہ اترا تو آپ نے فرمایا کہ شاید نوالہ تمہارے حلق میں اٹکتا ہے اس نے کہا ہاں تو فرمایا تمہاری یہ خواہش ہے کہ اشرفیوں کا یہ توڑا اسی طرح میرے حلق میں بھی اٹک جائیں نیازہ اس کو واپس لے لو کیونکہ میں دنیاوی مال کو طلاق دے چکا ہوں محمود کے بے حد اسرار کے باوجود آپ نے اس میں سے کچھ نہ لیا پھر محمود نے خواہش کی کہ بطور تبرک کوئی چیز عطا فرمایا دیں اس پر آپ نے اس کو اپنا پیرہن دے دیا پھر محمود نے رفصت ہوتے ہوئے عرض کی کہ حضرت آپ کی کھانکہ تو بہت خوبصورت ہے تو فرمایا کہ اللہ نے تجھے اتنی وسیع سلطن بخش دی ہے پھر بھی تمہارے اندر تمہا باقی ہے اور اس جونپڑی کا بھی خواہش مند ہے یہ سن کر اس کو بے حد ندامت ہوئی اور جب وہ رفصت ہونے لگا تو آپ تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے تو اس نے پوچھا کہ میری آمد کے وقت تو آپ نے تعظیم نہیں کی پھر اب کیوں کھڑے ہو گئے فرمایا اس وقت تمہارے اندر شاہی تکبر مجود تھا اور میرا امتحان لینے آئے تھے لیکن اب آجز و درویشی کی حالت میں واپس جا رہے ہو اور خرشید فقر تمہاری پیشانی پر اکشندہ ہے اس کے بعد میں حمود رخصت ہو گئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگیا تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی